اسلام علیکم ویورز آگے جی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں تاکہ آپ کو گھر کے مین گیٹ اپ کے بارے میں کچھ معلومات دی جا سکے تو چلیے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو آپ ڈیزین دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ اس میں شیٹ کون سی لگی ہے اور اس میں پائپ کون سا استعمال ہوا ہے فرائم اس کا تو شیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں شیٹ اس کی لگائی ہے جی سولہ گیج کی اس چاتر جسٹی گیلوانہ اس چاتر ہوتی ہے وہ سولہ گیج میں لگاتے ہیں اس کو تاکہ یہ جلدی خراب نہ ہو اور لائف ٹائم چلے تو اس کا جو فرائم ہے یہ بنایا چودہ گیج کے پائپ کا ڈیڑھ انچی بھی ڈیڑھ انچی کے پائپ کا چودہ گیج کے پائپ کا فرائم بنایا ہے وہ بھی کافی مضبوط ہوتا ہے تو اس میں سٹیل کا یوز بھی کافی زارا ہوا ہے تو سٹیل میں جو پٹیاں لگائی ہیں وہ ڈیڑھ انچی اور ایک انچی کے پٹی ہیں اوپر ایک انچی بھی ایک انچی کے پٹی لگائی ہے مختلف مطلب سٹیل لگایا ہے اس کو یہاں پیچھے تو بیک سے دیکھ سکتے ہیں یہ بینڈنگ کار کے چادر لگائی ہے تو اس طرح یہ بنتا ہے جی اور سولہ گیج میں بنایا ہے تو اس کا ریٹ تھا ساڑھے نو سر پھوٹ کے ساتھ سے یہ بنات بناتا کیونکہ یہ کافی ہیوی ہے تو تقریباً یہ پچانوے ہزار کا بن گیا تھا جس پھوٹ کا گیٹ تھا اور جو آر پھوٹ کا پلہ منچائی اس کی تھی چاڑھے ساتھ تو یہ تقریباً پچانوے ہزار میں گیٹ بناتا اور یہ جو پیلر آپ لوہے کا دیکھ رہے ہیں لہذا سے چھ انچی کا پیلر ہے یہ یہ سولہ ہزار کا پیلر بناتا ہے لہذا سے یہ کافی موٹا ہوتا ہے یہ اس کی ٹکنس ہوتی ہے دھائی سوٹر موٹا ہوتا ہے اور چھ انچی بھی چھ انچی کا یہ پیلر ہوتا ہے یہ کافی ہیوی پیلر ہوتا ہے یہ آج کے لوگو بڑے پیلر نہیں لگا رہے تو اس طرح کے چھوٹے پیلر ایک تو جگہ بھی کام خبر کرتے ہیں اور دوسرا یہ مضبوط بھی رہتے ہیں تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کچھ نہ کچھ نالوج میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ نے کہیں گیٹ بنوانا ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر معلومات چاہیے تب ہی ہم پوری معلومات آپ کو دے دیں گے یہ گیٹ فٹنگ کیا ہے پہلے اس کی پلیٹیں لگے ہوئی تھی لوگ ہے اس ویسے یہ فٹنگ کیا ہے تو میں بتا رہا تھا اگر آپ نے گیٹ بنانا ہوا یا کسی قسم کی معلومات چاہیے وہ تمام سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو پوری معلومات بھی دیں گے اور گیٹ بنا کر کاربو جہاں پاکستان کی کسی کونے بھی کاربو کرنے کی دولت اویلیبل ہے ہمیں پہلے بھی بھی بھیجے ہیں اور انشاءاللہ بھی کام چل رہا ہے تو آپ بھی اعتماد سے کام کروا سکتے ہیں اعتماد والا کام ہوتا ہے جو چیز کہتے ہیں وہی لگاتے ہیں جو مٹیریل کہتے ہیں وہی لگاتے ہیں سلیل اللہ حافظ